یہاں پتھروں پہ مجھے بائیک چلانے پاڑ رہی ہے اور یہاں پہ اگر میری بائیک پنچر ہو گئی تو مجھے میری افتاری پھر باہر ہی کرنی پڑے گی کیونکہ پنچر اتنی جلی لگ اور کشمیر روڈ پہ سفر کر رہے ہیں اور موسم بھی جناب کشمیر کی طرح ہی حوپسورت ہو گیا ہے جی اسلام علیکم تو کیسے آپ سب یقیناً آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے جی جناب آج آپ کو سیالکوٹ کے ایک اور خوبصورت علاقے کی سہر کروانے جا رہا ہوں چونکہ میں نے آج کال روڈز کو پکڑا ہوا ہے پہلے میں گلیوں میں بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی اور آج کال میں نے پکڑا ہوا ہے روڈز کو تو آج جناب ہم لوگ سفر کرنے لگے ہیں کشمیر روڈ کا کشمیر روڈ کی آپ کو سہر کرانے لگا ہوں تو سب سے پہلے اپنا روڈ میپ دیکھتے ہیں یہ ہے ہمارا آج کا روڈ میپ ہم سفر سٹارٹ کریں گے چینہ چونگ والا جو بریج ہے وہاں سے لے کے یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں کے ایف سی مطلب یہاں تک جو ایریا یہاں تک ہم سفر کریں گے اور یہ ٹوٹل جو ایریا بند ہے تقریباً دو کلومیٹر کا بند ہے ویسے جو کشمیر روڈ جو ہے اس کو کشمیر روڈ اس لیے کہہ رہا تا ہے کیونکہ یہ کشمیر تک جاتی ہے اگر اسی روڈ پہ آپ ٹوٹلی فائف کلومیٹر تک مسلسل سفر کریں تو آپ ڈالو والی والا جو بارڈر ہے اس کو کراس کر کے جو بارڈر کے پار جو علاقہ ہے رنبیر سنگھ پورا جو آپ کو اس وقت میپ میں نظر آ رہا ہے آپ یہاں تک موجاتے ہیں رنبیر سنگھ پورا جو کہ جمہو کے علاقہ میں ہے یعنی سیالکور سے اس کشمیر روڈ سے آپ ٹونٹی فائف کلومیٹر اگر مسلسل سفر کرتے ہیں تو آپ سرحد پار کر جاتے ہیں تو جناب میں سرحد پار نہیں کروں گا میں آپ کو جناب جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک آپ کو لے کے رہوں گا جی چلنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا میرے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو وہ ابھی کر لیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی زبرس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں چلے چلتے ہیں جی جناب سفر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس وقت جو چائنا چوک والا جو بریج ہے یعنی کہ جو وزیر آباد والی سائیڈ ہے وہاں سے میں جناب اس بریج کے اوپر آ رہا ہوں اور اس کے بعد یہ بریج بھی ڈیفنیلی کشمیر روڈ کا حصہ ہے تو یہاں سے اکثر آپ نے جو کشمیر روڈ کی جو تصویریں فیس بک پہ اپلوڈ ہوئی تھی سیالکوڈ کے کچھ پیجیز نے اپلوڈ کی تھی یہاں سے کشمیر کے پہاڑ جو ہے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے نظر آتے ہیں مطلب جب بارش ہوتی ہے بارش کے بعد جو کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ جب صاف ہوتی ہے تو کشمیر کے پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے وزیبل ہوتے ہیں اور برفیلے جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں تو یہ جناب بہت خوبصورت مناظر اصل میں آج شہر میں نے کشمیر روڈ کو کور کر رہا تھا تو موسم بھی کشمیر والا ہو گیا ہے موسم تھنڈا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حاصر رحمت ہو رہی ہے ہمارے سیالکوڈ پہ کہ جب موسم تھوڑا گرم ہونے لگتا ہے رمضان میں تو اس کے بعد پھر سے جناب آپ دیکھ لیں نا آسمان کتنے خوبصورت بادل چھائے ہیں آسمان پہ تو جناب موسم جو ہے وہ دوبارہ سے تھنڈا ہو رہا ہے اور یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ مرادپور روڈ کی حالت دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک رڈے رڈے کا منظر پیش کر رہی ہے تو ان لوگوں کی قسمت پتہ نہیں کب جاگے گی کچھ دیر پہلے یہاں پہ دریائے مرادپور بہتا رہا ہے کافی ٹائم تو اب میرے حالے وہ دریائے مرادپور اس کو حتم کر کے اب رڈا بن گیا ہے اب یہ روڈ کب تک بنے گی یہ اللہ جانتا ہے تو یہ میرے سائٹ پہ جناب یہ شاپنگ پلازا ہے اور اس کے بعد اگر میں اپنے رائٹ سائٹ پہ دیکھوں تو وہاں پہ میک ٹاؤن جو کلونی ہے سیالکوٹ کی بہت مشہور اس کا علاقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ جناب ہم لوگ نیچے اتر رہے ہیں جناب یہ میرے رائٹ سائٹ پہ میک ٹاؤن کا جو مین گیٹ ہے تو یہ کافی مشہور کلونی ہے سیالکوٹ کی تو کافی مطلب مہنگی جگہ ہے کافی مہنگی یہاں پہ زمین آپ کو ملے گی ویسے بھی سیالکوٹ میں بہت مہنگی جگہ ہو گئی ہے کیونکہ ہم لوگ کشمی روڈ پہ چل رہے ہیں تو کشمی روڈ کے ہم بات کریں گے کشمی روڈ پہ بھی اگر آپ نے جگہ لینی ہے تو آپ کو اچھے حاسے پیسے بھی کرنے پڑیں گے اچھا اس روڈ پہ اگر میں مسلسل سفر کرتا ہوں ابھی تو میں KFC تک جاؤں گا کیونکہ اس کے آگے آرمی کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ابھی میں نے ہیلمٹ پہ کیمرہ لگایا ہوا ہے تو پتہ نہیں وہ جانے دے یا نہیں مطلب نیکس ٹائم میں اجازت لے کے کوشش کروں گا کہ وہاں سے جانے کی تو یہاں بھی اگر میں مسلسل سفر کروں کینٹ کا ایریا اس کے بعد آگے سے کچھ گاؤں وغیرہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ٹونڈی فائیف کلومیٹرز تاکر میں مسلسل سفر کروں تو جناب میں یہاں سے سرحد کراس کر جاتا ہوں اس لیے اس کو کشمیر روڈ کہا گیا ہے یہاں پہ آگے دا کے ایک مائل سٹون بھی لگا ہوا ہے سری نگر کے حوالے سے کہ سری نگر اتنے کلو بٹر ہے یہاں سے تو میں کوشش کروں گا آپ کو دکھانے کی اگر میں وہاں تک پہنچ سکا تو تو جناب ایمیجن کریں اگر یہ سرحدی وغیرہ یہ والے معاملت نہ ہوتے تو ہم لوگ پلان کر سکتے ہیں کہ آج ناشتہ ہم نے رنبیر سنگھ پورا میں ڈاکی کرنا ہے آج ناشتہ ہم نے جمھو میں ڈاکی کرنا ہے مطلب ایسی باتیں ہوتی تو اپنے میرے دادا بو جو تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں بتاتے ہوتے تھے کہ وہ یہاں سے جو پٹری کے دیرے جو پرانی اورڈ جمھو لائے ہیں پٹری جہاں پہ ٹرین چلا کرتی تھی وہ پٹری سے پیدل چلتے چلتے جمھو چلے جائے کرتے تھے مطلب یہ جو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں ہم اکثر سنتے تھے تو مطلب اتنا قریب ہے یہ مطلب یہاں سے لہور اگر آپ نے جانا ہے سیالکورٹ سے تو وہ آپ کو زیادہ دور پڑتا ہے تو یہاں سے جو بارڈر جو آپ نے کروز کرنا ہے یہاں جو بارڈر کے جو اس طرف اس سائٹ والا ایریا ہے وہ آپ کو ٹونی فائف، ٹونی سکھ، ٹونی ساون کلومیٹرز یعنی اس کے بعد اگر آپ اس علاقے میں داہل ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ میپ میں دیکھیں تو وہاں پہ وہ لکھا ہوتا ہے سیالکورٹ روڈ مطلب وہ سیالکورٹ آنے والی روڈ ہوتی ہے مطلب اس کشمیر روڈ کا جو نام چینج ہو کے سیالکورٹ روڈ بن جاتا ہے تو جناب کشمیر روڈ یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ جناب یہ دربار ہے درگاہ ہے سائیمن نیکی درگاہ اس کو بولا رہتا ہے تو کشمیر روڈ جناب بن گیا ہے کنسٹریکشن یہاں پہ جاری تھی جن لوگوں کو نہیں پتا جن لوگوں نے یہاں پہ زلالت گھٹی ہے جن لوگوں نے یہاں پہ زلیل ہوئے ہیں کافی مہینے ان کے لیے کشمیر روڈ جناب یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں بلکل یہ آج کی ویڈیو ہے آج شام پانچ پہ دیکھی تو یہ جناب بلکل یہ بن چکا ہے اور آگے جا کے تھوڑا سا ایریا ہے جو بھی جس کی کنسٹریکشن بھی جاری ہے برامدی موڈ کے پاس تو میرے لیفٹ سائٹ پہ جناب پکے گڑے گا محلوں کے نام نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہاں سے آپ کیپیٹل روڈ پہ آپ کنیکٹ ہوتے ہو کیونکہ جب یہ روڈ خراب تھی بن رہی تھی تو میں نے کیپیٹل روڈ کا کافی درہ استعمال کیا تھا جب یہ ہادمالی روڈ بھی بن رہی تھی مطلب یہاں پہ آنے کے لیے تو یہ جناب ہم لوگ برامدی موڈ کے پاس پہنچنے والے ہیں اور دیفنیٹلی اس کے پاس آپ کو بہت زیادہ مطلب وہ رش بھی نظر آسکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی تھوڑا سا جو ایریہ ہے وہ اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے روڈ کنسٹرکشن تو وہاں پہ جناب انہوں نے پتھر وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں ابھی کیونکہ میں ابھی صبح بھی گزرا تھا یہاں سے تو کافی زیادہ مطلب مشکلات پیدا ہو رہی تھی کافی زیادہ رشت تھا وہاں پہ لیکن مشکلی جناب یہ کچھ ہی دنوں میں یہ دور ہونے والی ہے کیونکہ یہ کچھ اگر مہینیاں پیچھے چلے جائے تو یہ جو جگہ یہاں پہ میں چال رہا ہوں یہاں پہ آپ چال ہی نہیں سکتے تھے یہ سارا یہاں پہ کھودا ہوا تھا انہوں نے تو سیالکوٹ جیسے آپ کو پتہ ہے مسلسل کنسٹرکشن چل رہی ہے ہر طرف یہ مطلب پائپ وغیرہ ڈال رہے ہیں پانی کے پتہ نہیں وہ کیا پروجیکٹ ہے وہ کب ہتم ہونا ہے لیکن اب سیالکوٹ کی کچھ شکل سامنے آ رہی ہے کیونکہ روڈز اب بن رہے ہیں ہاداملی روڈ کا کام بھی ہتم ہو گیا ہے اس کا بھی کشمیر روڈ کا بھی آلماس ہتم ہو گیا ہے اب وہ مرادپور روڈ اور گہتپور والا ایری ہے اس کا کیا سسٹم ہوگا ابھی وہ آنے والے دنوں میں پتہ جنے گا یہ نام نیچے یہاں سے مجھے تھوڑی سی احتیاط کرنے پڑے گی کیونکہ یہ پتھر ہے تو ٹائر پنچر ہونے کے چانسز ہیں اگر یہاں پہ ٹائر پنچر ہوتا ہے تو میرا جو افتاری ہے وہ پھر میری روڈ پہ ہی ہوگی کیونکہ مجھے پنچر لگانے کے لیے جناب کافی یہاں پہ پھر ٹائم لگ سکتا ہے تو یہ جناب کشمیر روڈ تقریباً ہتم ہو چکی ہے وہ والی کشمیر روڈ ہتم ہو چکی ہے جس کو ہم نے کور کرنا تھا نہیں تو کشمیر روڈ تو جناب بھی ہتم نہیں ہوتی ہے تو بارڈر کو کراس کر کے رذیر ایسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو یہ جناب لاریٹے کا علاقہ جو ہے وہ اس کے میں قریب پہنچ رہا ہوں تو آگے جناب وہ KFC والا جو کیا کہتے ہیں KFC وہ بھی آنے والا ہے اس کے بعد آگے کنٹونمنٹ کا علاقہ سٹارٹ ہو رہتا ہے کینٹ کا جو گیٹ ہے وہ آگے آ رہتا ہے وہاں پہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے میرے ہیلمٹ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہاں پہ فوجی بائی جو آرمی کے جو جوان ہے وہ تائنات ہوتے ہیں تو وہ مطلب ہوگا تو کچھ نہیں لیکن وہاں پہ ہے نا وہ دیکھ لیں تو وہ مطلب سیکیورٹی ریزنز کے لیے وہ جناب میری انویسٹیکیشن سٹارٹ کر دے اور وہ اس پہ کافی درہ ٹائمز آیا ہو رہے تو میں نیکس میں انچالا اس روڈ کو کور کروں گا لیکن اجازت کے ساتھ اجازت لے کے تو یہ جناب یہ کافی درہ جنس ہے نا یہ اس وقت یہاں پہ سائٹ سے ہو کے گزرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس طرف اگر میں گاڑی چلانے سے پرہیز کر رہا ہوں بائی چلانے سے پتھروں پہ کیونکہ مجھے دھاریا کے میرا ٹائر ہے وہ پنچر نہ ہو جائے تو یہاں سے جناب ہم گزرتے ہیں یہ یہاں پہ تھوڑا سا رشہ میں نظر آ رہا ہے موسیقی 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 جی جناب یہاں سے ہم نے بنا لیا یوٹن میں نے کوشش کی تھی میں نے پلان کیا تھا کہ میں آگے جاؤں لیکن وہ جناب مجھے پہلے فوجی بھائی وہاں پر نظر آ گیا تھا تو میں نے کہا جناب یہاں سے جو ان سے نے یوٹن بنا لینا چاہیے اور یہ جناب لیفٹ سائٹ پہ آگئی ہماری لاریہ ڈیوالی روٹ چونکہ لاریہ ڈیوالی روڈ کو آج میں نے کور نہیں کرنا تھا اس کو پھر کسی دن آپ کی فرمایش پہ اگر آپ کوئی فرمایش کرنا چاہے سپیشلی پھر اس کو کور کر سکتے ہیں آج کے لیے صرف اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ